بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میری ویڈیو اتنی لیٹ کیوں اپلوڈ ہو رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ عید والے دن ہر کوئی بندہ مصروف ہوتا ہے لیکن یوٹیوبر ویلوگر عید والے دن بھی اپنی شوٹنگ کرتے ہیں یعنی ویلوگ بناتے ہیں لیکن میں اکیلا بندہ ہوں یار کیا بتاؤں آپ کو کلہ بندہ کیامرا بھی آپ ہی چلونا تھے ایڈیٹنگ بھی آپ ہی کرنی تھے ویلوگ بھی آپ ہی بنونا تو اکیلے بندے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن آج میں تھوڑا سا فری تھا تو سوچا آج میں اپنا ویلوگ جو ہے کل کا اور آج کا مکمل کر لوں کچھ سین میں نے ایک دن عید والے دن کے لیے ہیں آج عید کا دوسرا دن ہے شام کا ٹائم ہے تو آج میں یہ ویڈیو ویلوگ بنا رہا ہوں تو بات کچھ اس طرح ہے کہ میری عید بہت اچھی گزری جس طرح آپ کی عید بہت اچھی گزری جن کی نہیں گزری دوا ہے ان کی بھی اگلی بار اچھی گزری اصل میں یہ قربانی کی عید ہوتی ہے عید قربان اسے کہا جاتا ہے تو میں زیادہ تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو عید قربان یعنی قربانی کی عید سبھی لوگ اپنے گروں میں جانور کرتے ہیں زباہ کرتے ہیں بکرے کچھ بڑے جانور زباہ کرتے ہیں ہمارا بھی اس بار پروگرام تھا کہ ہم اپنا بکرہ خرید دیں گے پھر اس کی قربانی کریں گے لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ اوپر سے لاکڈون ہے تو کچھ ایسے معاملات بن گئے کہ ہم اپنے اپنی قربانی یعنی اپنا جانور خرید نہیں سکے لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے تفیق اطا فرمائی عید کے دو دن پہلے اللہ تعالی نے تفیق اطا فرمائی ہمت اطا فرمائی بندانا چیز کو ہم نے ساری فیملی نے یعنی اپنا قربانی کا بڑے جانور میں حصہ ڈال لیا تو وہ سارا گوشت آیا تو اس کے بھی آپ کو سین دکھاتا ہوں گوشت کے کہ وہ کتنا گوشت تھا اور پھر اس کے ہم نے میں بتا دوں تین حصے کیے جس طرح قربانی کے تین حصے کیے جاتے ہیں اسی طرح کیا اور پھر تقسیم کیا گھر میں بھی رکھا اور پھر عزیز رشتہ دار ہیں انہیں بھی تقسیم کیا یہ سارے روٹین رہی عید والے دن کی اس بار ہم نے بڑے جانور میں حصہ ڈالا تھا تو یہ سارا گوشت قربانی کا آ چکا ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمارا گھر کا حصہ ہے اس کے علاوہ آگے یہ والا ہمارے رشتہ داروں کا اور اس کے علاوہ یہ ساری پیٹنگ یہاں پر کر لی ہے یہ ہمسائیوں کو یہاں پر تقسیم کرنا ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ سارا گوشت ہمسائیوں کا اردگرد جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے سارا شابروں میں پیک کیا ہے اور ہر داریہ دیا جائے گا اکثر عید والے دن یا پھر خوشی کا تہوار ہو آپ کو پتا ہے کہ گھروں میں مہمان آتے ہیں اور مہمانوں سے برکتے ہوتی ہیں اور ان کے ہوتی ہیں اسی طرح میں بھی بہت مصروف رہا اور یہی وجہ رہی ہے کہ ایک تو قربانی کی تھی دوسرا پھر مہمان آ رہے تھے جا رہے تھے اسی وجہ سے اور اوپر سے آپ کا بھائی اکیلہ کس طرح بھی لوگ بناتا اور جب مجھے ٹائم ملا تو میں نے بھی لوگ بنا لیا چلیں دیر آئے دروست آئے بند تو گیا آپ کے ساتھ سارا جو ساری بات ہے عید کے دن کی اور پھر اگلے دن کی میں آپ کو بات بتاؤں اگلے دن میں پھر گھومنے پھرنے باہر نکلا اور اس وقت بھی میں ایک گاؤں ہے ہمارے گروں کے قریب ہی یعنی ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے وہاں پر آیا ہوں وہاں میرے کزن رہتے ہیں ان کے پاس تو خوب انجوائے کی ہے آج اور اب شام کا ٹائم تھا تقریبا 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 پانچ بجے کا ٹائم ہے تو میں یہاں باہر کھیتوں میں نکلا ہوں اور اپنا جناب یہ ویلوگ بن رہا ہے کزن صاحبی میرے ساتھ ہیں لیکن انہیں میں کیمرے میں نہیں لے کر آوں گا کیونکہ انہیں شرم بہت آتی ہے ایک ضروری اعلان ایک ضروری اعلان تمام بہن بھائیوں کے لیے وہ سننے بہت ضروری بات ہے اب بہت ضروری اعلان ہے وہ کیا ہے کہ عید والے دن عید کے اگلے دن اور پھر اس کے اگلے دن آپ نے احتیاط کرنی ہے اپنی صحت کی کھانے کی کھانا کم ہے اور صحت کی بھی احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ کی صحت خراب نہ ہو بیمار نہ ہو اکثر آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے عید والے دن لوگ اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دیتے ہیں اور پھر شام کو چار پائی پر لیٹ جاتے ہیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے کم کھانا ہے کم بولنا ہے اور چکن پر یعنی چکن کہہ دیا گوشت پر بکرے کے گوشت پر جو بھی قربانی کا گوشت ہے اس پر نظر کم رکھنی ہے آپ کی صحت اچھی رہے گی میں تو بھئی بہت احتیاط کے ساتھ میں کالید والے دن بھی میں نے کھانا کھایا آج بھی بڑی بھئی بڑی احتیاط کے ساتھ کھانا کھایا کیونکہ مجھے اپنی صحت پیاری ہے تو آپ نے بھی اپنی صحت کا خیار رکھنا ہے کم کھانا ہے بھوگ رہ کر کھانا ہے لالچ نہیں کرنا کیونکہ اکثر عید والے دن اس کے اگلے دن لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں مقامی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے میڈیسن کھاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے اپنی صحت کے احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ کو نہ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت پڑے اور نہ میڈیسن کھانے کی ضرورت پڑے سن لیا آپ نے خیال کرنا ہے غور کرنا ہے کل کو عید کا تیسرا دن ہے یعنی عید کا آخری دن اور اس کے بعد پھر لوگ اپنی روٹین کے مطابق اپنے کام کاج پر جائیں گے اور پھر جو مصروفیات ہوتی ہیں زندگی کی سبھی لوگ وہاں پر مصروف ہو جاتے ہیں کل کو آخری دن ہے عید کا یعنی تیسرا دن ہے تو آج کا ویلوگ دوسرا دن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں کزن ہے میرے ان کے پاس آیا ان کو خوب انجوائے کیا یہاں پر تو آج کا ویلوگ یہاں پر کرتے ہیں ختم ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے بہت شکریہ اللہ نکہ بان